بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چین اور پاکستان کی جانب سے کشمیر پر مشترکہ موقف اپنائے جانے کے بعد انڈیا نے ملٹیپل فرنٹ کھلنے کے خوف سے دہلی میں اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ بہرہ ہند میں پاکستان کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے چین نے سب سے بڑا جنگی بحری جہاز پاکستان کے حوالے کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارتی ریٹائر لیفٹینن جنرل ڈی ایس ہودا کا کہنا ہے کہ جنگ کے خطرات سر پر مڑلا رہے ہیں اس سے قبل کہ چین لداخ اور عرونہ چل پردیش پر حملہ کرے بھارت کو اسٹیٹ آف ملاکہ کا راستہ بند کرنے پر غور کرنا ہوگا ان حالات میں سی پیک کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے اور چینی صدر نے سی پیک جل سے جل مکمل کرنے کی بات کی ہے انڈین میلٹری کا کہنا ہے کہ چین تمام پڑوسی ممالک کی بندرگاہوں پر آ چکا ہے جبکہ انڈین میڈیا کے مطابق ہندووں کے مقدس مقام کیلاش کے پہاڑوں پر چین نے میزائل لاکر تائینات کر دیئے ہیں جہاں پر میزائلوں کو رکھنے کے لیے گیریزن بھی بنائے جا رہے ہیں دوسری طرف پیس ڈیل کے بعد عرب ممالک میں نیا بہران جنم لے رہا ہے عرب اسپرنگ دوبارہ سر اٹھانے جا رہی ہے جس کی وجہ سے عرب بادشاہتوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے اس سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے عرب ممالک کو اسپائی ویئر نامی سوف ویئر بیچنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مخالفین کے سیل فون کو ہیک کر کے انہیں مانیٹر کیا جائے دوسری طرف ترکی کے خلاف یو اے ای نے ایف سولہ تیارے بہرہ روم میں بھیجتے ہوئے یونان کے ساتھ جنگی مشقے شروع کر دی ہیں جبکہ ٹرم کا داما جیڈ کشنر کا کہنا تھا اور این امکان ہے کہ یہ ایف پیتیس تیارے ترکی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں جس پر ترکی نے روس سے ایک اور ایس فور ہنڈریڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے جسے ممکنہ طور پر بہرہ روم میں تینات کیا جا سکتا ہے آخر خطے میں مزید کون سی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آنے جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین کرام گزشتہ دنوں ہونے والے کئی واقعات کی کڑیاں ایک ساتھ جڑتی جا رہی ہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرم نومبر میں ہونے والے الیکشن سے پہلے دو چیزوں میں سے کسی ایک میں کامیابی حاصل کر کے الیکشن کا معارکہ جیتنا چاہتا ہے ایک چین کا معاملہ اور دوسرا مشرق کے وسطہ میں اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ ہے یہ دونوں ٹرم کی الیکشن کیمپین کا حصہ بن چکا ہے جبکہ ساتھ میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ٹرم نے اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کے بدلے یو اے کو ایف 35 تیارے دینے کی یقین دہانی کروائی تھی جس کا معاملہ اب تک لٹکا ہوا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس پیس ڈیل کے بدلے ٹرم کو اس کا الیکشن اور یو اے کو ایف 35 تیارے تو مل رہے ہیں لیکن اسرائیل کو کچھ نہیں مل رہا درمیان میں اسرائیل کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے اسی بات کو نمٹانے کے لیے مائک پومپیو اسرائیل اور یو اے کے دورے پر آ رہا ہے لیکن ڈرامائی صورتحال اس وقت پیش آئی جب پاکستان نے پیس ڈیل سے پہلے ہی او آئی سی کا متوازی پلیٹ فارم کریٹ کرنے کا اندیا دیا کیونکہ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس معلومات تھی کہ یو اے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے اسی لئے پاکستان نے یہ پتہ کھیل کر میڈلیس میں تمام ممالک کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اگر پاکستان او آئی سی کے متبادل پلیٹ فارم کی بات نہ کرتا تو یو اے اے کے بعد تمام عرب ممالک کی لائنیں لگ جاتی جس کے متعلق ٹرم کے دامات جیڈ کشنر نے بھی انکشاف کیا تھا کہ پانچ مزید عرب ممالک کے ساتھ بات تیہ ہو چکی تھی جبکہ پاکستان نے عربوں پر یہ بھی باور کروایا کہ ترکی کے ساتھ تعلقات کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہیں اسی اسنا میں شاہ محمود قریشی کا چین کا دورہ اور پھر چین کا پاکستان کے آزادانہ موقف کی حمایت کرنے کے بعد انڈیا میں بے چینی پھیل گئی ہے اور اس نے کشمیر پر چین اور پاکستان کے جوائنڈ موقف کو انڈیا کے خلاف جنگ کی تیاری قرار دیا انڈیا کا خیال تھا کہ عربوں کی سرد مہری کی وجہ سے مسئلہ کشمیر سرد خانے میں چلا جائے گا لیکن کہانی میں اس وقت مزید ٹویسٹ آیا جب شاہ محمود قریشی کے دورہ چین کے بعد چین نے پاکستان نیوی کو ایک بڑا جنگی بحری جہاز دینے کا اعلان کیا جس کے بعد بھارتی حکومت نے ہنگامی طور پر دہلی میں تمام فوجی افسران کی دو روزہ میٹنگ طلب کی جس میں اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان سے بیق وقت کیسے نمٹا جائے کیونکہ چین اب تک لدھاک سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہو رہا جبکہ اب خوشکی کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی تیاری ہو رہی ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز پاکستان نیوی کو جنگی بحری جہاز دیے جانے کی تقریب چین کے ساحلی شہر شنگھائی میں مناکت کی گئی جہاں پر ٹائپ زیرو فائی فور اے نامی جنگی بحری جہاز پاکستان نیوی کو دینے کا اعلان کیا گیا واضح ہے کہ ٹائپ زیرو فائی فور اے سب سے بڑا بحری جہاز ہے جو بحری بیڑے کے مشابہ لگتا ہے اس میں کافی زیادہ اسپیس ہوتی ہے اور اسے ملٹی رول فریگیٹس بھی کہا جاتا ہے جو کہ انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہوتا ہے اس میں مارڈرن سرفیس سب سرفیس اور انٹی ائر ویپن اور سینسر بھی موجود ہوتا ہے جبکہ اس کی تعمیر کے بعد یہ بحری جہاز پاکستان نیوی کا جدید ترین بحری جہاز کہلائے گا جو پاکستان نیوی کی استعداد کار میں بہت اضافہ کرے گا اور اس جہاز کو فیوچر چیلنجز کے لیے بنایا گیا ہے یعنی ایک ہی جہاز انڈین اوشن میں انڈین نیوی کا راستہ بلوک کر سکتا ہے اس جہاز کے آنے کے بعد انڈیا کے تذیعہ کار لیفٹینن جنرل ڈی ایس ہودا کا کہنا تھا کہ چین نے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا ہے بھارت اس معاملے میں لیٹ ہوتا جا رہا ہے وقت آگیا ہے کہ سارے کام دھندے اور باتچیت چھوڑ کر بھارت اپنی ملٹری پر فوکس کرے جبکہ چین سمندر اور خوشکی میں پوری طرح جنگ کی تیاری کر چکا ہے اس وقت چین اور بھارت کی باتچیت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے راجناس سنگھ نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جبکہ جنرل بیپن راوت کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ باتچیت کی ناکامی کی صورت میں ملٹری آپشن کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ انڈین میڈیا موجودہ صورتحال پر ماتم کرتا دکھائی دے رہا ہے انڈیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ چین نے کیلاش نامی پہاڑی علاقے میں فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل تینات کرنا شروع کر دی ہیں یہ کیلاش وہی پہاڑ ہے جسے ہندووں کے ہاں مقدس کہا جاتا ہے یہ 1950 تک بھارت میں شامل تھا لیکن 1962 کی جگ میں چین نے یہ علاقہ بھارت سے چھین لیا تھا اب اس مقام پر چین کا کنٹرول ہے جبکہ اہم بات یہ ہے کہ بھارت نے کیلاش نامی مقام تک پہنچنے کے لئے لیپولیخ کے مقام پر 80 کلومیٹر روڈ بنائی تھی تاکہ جل سے جلد کیلاش تک پہنچا جا سکے لیکن نیپال کی جانب سے انڈیا پر شدید اعتراض اٹھایا گیا کہ لیپولیخ نیپال کا علاقہ ہے جس کے بعد نیپال نے اپنی فوج وہاں پر تینات کر دی تھی اسی لئے یہ راستہ انڈیا کے لئے کبھی بھی بلوک ہو سکتا ہے اب انڈیا کا کہنا ہے کہ اسی کیلاش کے مقام پر چین میزائلوں کی کھیپ تینات کر رہا ہے جس کے حوالے سے سیٹلائٹ ایمیج بھی شیئر کی گئی جبکہ لیفٹینن جنرل ڈی ایس ہودا جس نے بھارت کو تجویز دی تھی کہ اگر لداخ سے لے کر ارونہ چل پردیش پر چین چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت کو فوراں اسٹیٹ آف ملاکہ والا راستہ بند کرنا ہوگا تاکہ چین کا تجارتی راستہ بلوک ہو سکے جس کے بعد یہ امکان پیدا ہو چکا ہے کہ بھارت جو ملٹری آپشن کی بات کر رہا ہے اس سے اس کی مراد اسٹیٹ آف ملاکہ اور ساؤ چینہ میں تجارتی روٹ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بھی ہو سکتا ہے جس کے حوالے سے انڈیاں دفاعی تذیعہ کار کہتے رہے ہیں کہ لڈاک کا جواب ساؤ چینہ میں دیا جائے اسی لئے چین نے پہلے پاکستان کو جنگی بحری جہاز دینے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ہی چینی صدر جو امپورٹن دورے پر پاکستان بھی آنے والے ہیں انہوں نے صدر عارف الوی کو پیغام بجھوایا ہے کہ سی پیک چین کے لئے انتہائی امپورٹن ہو چکا ہے اسے جل سے جل آپریشنل کرنا ہوگا جس کا مطلب سی پیک اور گوادر چین کے لئے شہرک کی حیثت اختیار کر چکا ہے اسٹیٹ آف ملاکہ بلوک ہونے سے پہلے ہر صورت چین سی پیک کو آپریشنل کرنا چاہتا ہے جبکہ دوسری طرف اسرائیل یو اے پیس ڈیل کے بعد بہرہ روم میں نیا اکھاڑا سجنے جا رہا ہے یو اے نحال ہی میں یونان کے ساتھ جنگی مشکوں کے لئے اپنے ایف سولہ تیارے بجھوائے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا چیف اب ترکی کے خلاف الائنز بنانے کی تگودوں میں لگ چکا ہے جو ممکنہ طور پر ترکی کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں جبکہ امریکہ اسرائیل کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یو اے کو ایف 35 دیے جانے کے بعد اس کا نیا ورجن جسے ایف 35 بھی کہا جاتا ہے وہ اسرائیل کو دیا جا سکتا ہے تاکہ اسرائیل کو ملٹری برطری حاصل رہے یہی وجہ ہے کہ ترکی نے روس سے ایک اور ایس فور ہنڈرینڈ نامی ڈیفینس سسٹم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جسے ممکنہ طور پر بہرہ روم میں تینات کیا جا سکتا ہے یعنی ترکی رشیہ چین اور پاکستان کا الائنس خطے میں تشکیل پا چکا ہے جبکہ اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل کے بعد میڈلیس میں عرب اسپرنگ دوبارہ سر اٹھانے جا رہی ہے عرب ممالک کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت احتجاج اور مظاہرے میڈلیس میں شروع ہو سکتے ہیں جسے ترکی کی سپورٹ حاصل ہوگی اس سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے عرب ممالک کو سپائی ویئر نامی سوف ویئر بیچنا شروع کر دیا ہے اور کئی عرب ممالک کو یہ جاسوسی سوف ویئر کئی ملین ڈالر کے عوض فروض کیا جا چکا ہے جنہیں سیل فون کی ہیکنگ آڈیو ریکارڈنگ اور کیمرہ کنٹرولنگ اور ٹریسنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہی وہ سوف ویئر تھا جس سے جمال کشوگی کا سیل فون ہیک کیا گیا جو بلاخر اس کی موت کا سبب بنا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور چین سائبر وارفئر اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بڑا معایدہ کر چکے ہیں اور اسرائیلی کمپنی این ایس او کا کھل کر منظر عام پر آنے کے بعد سائبر وارفئر ایک نئے لیول پر جا رہی ہے یعنی آنے والے دنوں میں خطے میں تیزی کے ساتھ حالات بدلنے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ